اسلام علیکم گائز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں رمضانوں کے لیے بہت ہی سپیشل ریسپی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کا سٹارٹر جو کی ٹیسٹ میں بہت ہی مزدار بننے والا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ہی زیادہ سمپل ہے جسٹ کچھ انگریڈینٹس میں بن کے ریڈی ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ تو بلکل لا جواب ہونے والا ہے اس کا تینجن تو آپ لیجے ہی مت بس اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اور گائز اگر آپ کے چینل بسم اللہ کچھن فوڈز پہ نئے ہیں تو جلدی سے آپ کے چینل بسم اللہ کچھن فوڈز کو سبسکرائب کر لیجے اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کرنا مد بھولے گا اور اپنے پرینڈز اینڈ ریلیٹیز میں بھی اس ریسپی کو ضرور شیئر کیجئے گا تو گائز جلدی سے اس قوک سی ریسپی کو برانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ہاف کے جی بونلس چکن لے لیا ہے جس کو اچھے سے واش کر کے اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ساتھی اس میں ایڈ کی ہے ہاف کپ میں نے چنہ دال اور اس کے بعد اس میں ایڈ کیا ہے دو میڈیم سائز کے آلو جن کو پیل آف کر کے اس میں کٹ کر کے ایڈ کر دیا ہے ایک بڑی پیاز میں نے اس میں ایڈ کی ہے کٹ کر کے اس طریقے سے تیرہ سے چودہ میں نے کالی مرچے لی ہے اور تین پیپلی اس میں ایڈ کی ہے ساتھی ون ٹیبل سپون میں نے دھنیا لیا ہے اور تین سے چار میں نے لال مرچ لیا ہے کھڑی ہاف ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ پاوڈر آٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ آٹ کیا ہے جس سے بڑی ایسا ٹیسٹ آئے گا ساتھی اس میں آٹ کر دوں گی ون ٹی سپون نمک نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں بہت اتنا نیوٹرل ہے آپ اتنا لیں گے بہت بڑیا بنے گا ساتھی اس میں میں نے آٹ کیا ہے ون ٹی سپون دیسی گھی اس میں ہم دو کپ پانی آٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم گوکر میں سیٹی آنے دیں گے میں نے تین سے چار سیٹیاں آنے دی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہمارا جو چکن ہے اور باقی انگریڈینس ہے وہ گل چکے ہیں اب ان سبھی انگریڈینس کو ہم ہمارے گرائنڈر کے اندر گرائنڈ کر لیں گے اور اس طریقے کا فائن پیسٹ ریڈی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیسٹ کی کنسسٹنسی کس طریقے کی ہے یہ ہلکا سا لوس ہونا چاہیے ٹائٹ بلکل نہیں ہونا چاہیے جیسی اس کی کنسسٹنسی ہے بس اسی طریقے سے آپ اسے پیس کر ریڈی کر لیجئے اور اس میں آٹ کر دیجئے 2 ٹیبل سپون باجرے کا آٹا اگر آپ کے پاس باجرے کا آٹا اویلیبل نہیں ہے اب اس میں آٹ کر دیں گے ہم ڈھنیا اور پودینا دونوں میں نے اکے کپ لیے اور اس کو اس طریقے سے رفلی چاپ کر کے اس کے اندر آٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے 7 سے 8 ہری ملچیاں جن کو اس طریقے سے رفلی چاپ کر کے اس میں آٹ کی ہے اور ایک میڈیم سائیز پیاس اس کو اس طریقے سے میں فائنلی چاپ کر کے اس میں آٹ کر دوں گی اس سے بہت ہی بڑی ہے ہمارے کٹلیٹس بن کے ریڈی ہوں گے یہ بات کو آپ نوٹ کیجئے گا جو ہم نے بوائل کیے تھے اس وقت میں نے سارے جو چکن کی پیسے سے وہ سبھی مہرے نکال لیا تھے اور اس طریقے سے ریشہ ریشہ کر لیا ہے اور جو باقی کی جو بھی چیزیں بچی سے چنا دال آلو اگرہ ان سب کا مہرے جو پیسٹ بنایا تھا وہ اس کا پیسٹ تھا اور جو چکن کی پیسے تھے وہ مہرے نکال لیا تھے اور ان کو اس طریقے سے ریشہ ریشہ کر کے اس کے اندر ایڈ کروں جی آپ کو زیادہ پتلا ریشہ نہیں کرنا ہے اس اسی طریقے سے آپ ہلکا سا ریشہ ریشہ کر کے اس میں ایڈ کر دیجئے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر دیجئے اس سے بہت ہی بڑیا ٹیکسچر آئے گا اور ہمارے ریشہ کباب بن کے ریڈ ہو جائیں گے میں نے اپنے سبھی کٹلرز کو اسی طریقے سے ریڈ کر لیا تھا اور یہاں پہ میں نے اپنے پان کو ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں آئل ایڈ کر دیا ہے جب تک آئل ہمارا ہیٹ ہو رہا ہے میں نے اپنے بول میں ایک انڈہ نکال لیا تھا اور اس اسے سبھی کٹلرز کو میں اسی طریقے سے اس میں دونوں سائٹ سے ڈپ کر دینے کے بعد ہم اپنے کٹلرز کو ہیٹڈ آئل کے اوپر رکھ دیں گے کے لیے شیils س گھتیں گے اس طریقے سے یہ فرائے ہوتے جائیں گے اس میں سبھی میرے کٹلرز کو میں ڈپ کر دیں گے ابنے ایک کے اندر دونوں سائٹ سے اچھی طریقے سے ایڈ کے بہت چیزیں گے یہ سیمپل اور کوئی ریسپی بہت ہی مزیدار بہت ہی لاجواب ہونے والے ہیں یہ جو کٹلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت ہی مزیدار ہونے والے ہیں آپ اسے اس رمضان پر ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی بہت ہی پسند آنے والی ہے کیونکہ جتنے زیادہ ٹیسٹی وہ دکھنے میں ہیں اسے کئی زیادہ ٹیسٹی وہ کھانے میں ہیں اسے ٹرائے کرنا بلکل مد بھولے گا اور سب سے اچھی بات اس ریسپی کی یہ ہے یہ ہے کہ آپ ان کٹلٹس کو ریڈی کر کے آپ ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت آسانی ہوگی بار بار آپ کو بنانے کی جھنجٹ نہیں رہے گی جس طرح آپ کٹلٹس کو ریڈی کر کے سٹور کر دیجئے اپنے مطلب فریزر کے اندر اور جب آپ کو اس کو بنانا ہوں آپ انڈہ بس نکال لیجئے ایک انڈہ نکال لیجئے اسے پیٹ کر اس طرح کے اس انڈے کے اندر ڈپ کر کے اپنے کٹلٹس کو آپ اس طریقے سے شیلو فرائے کر سکتے ہیں گیس کی فلیم آپ سلو ٹو میڈیم فلیم پر رکھیں اور اس پر اسے فرائے کیجئے ہائی فلیم مت رکھیں گا ہائی فلیم پر یہ جل سکتے ہیں اور ان کا کلر چنج جائے گا یہ اچھے فرائے نہیں ہوں گے اس لئے سلو ٹو میڈیم فلیم پر اچھے فرائے کیجئے اور یہ دیکھیں کتنے مزیدار ماشاءاللہ گولن کلر آگیا ہے سلو ٹرن ہو گئے ہیں اس کے بعد اسے آپ ٹرن کر دیجئے یہ دیکھیں کتنے بڑی ہے ماشاءاللہ بہت ہی سیمپل اور کوئک سی ریسپی ہے یہ آپ اسے ٹرائے کیجئے اور آپ کو اگر یہ ریسپی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور آپ کے چینل بسم اللہ کچھن فود کو سبسکرائب کرنا میں اسی ہی بہت ساری سیمپل اور کوئک سی ریسپی لے کر آتی ہوں جو بلکل آثنٹک ہوتی ہے ٹیسٹ میں کوئی بھی اتنا سیکریٹ نہیں بتاتا ہے اپنی ریسپی کا میں انہیں ریویل کرتی ہوں جس فائی یو آپ میری ریسپی کو ٹرائے کیجئے اور ان کا مزہ ضرور لیجئے انشاءاللہ آپ کو میری سب ہی ریسپی بہت ہی پسند آئیں گی یہ ریسپی دکھنے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ میں بھی بہت ہی زیادہ مزدار ہوتی ہیں اور آثنٹک ہوتی ہیں اپنے ٹیسٹ میں تو یہ دیکھئے ہمارے بڑیا سے چھکن ریشہ کباب والے کٹلٹس رڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا گولڈن براؤن سا کلر آئے ہیں ان کے اوپر بہت ہی مزدار ہوئیں گی یہ ریسپی آپ اسے اس طریقے سے ٹرائے کیجئے میں نے اپنی سرونگ پلیٹ میں سرپ کرنے جا رہی ہوں چلیئے آجائیے اسے ٹرائے کرنے کے لئے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تیسے لائک ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال اکھیے گا اور مجھے اور میری فیملی کو اپنی قیمتی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا یہ cam ڈیوی